اداب کشمیر نیوز کے ساتھ میں ہوں منازاشہ اور اب خبر تفصیل سے کشمیر ریلوے کو آج ایک اور سوگات ملی ہے ویسرا جوم ٹرین کو بازابتہ طور پر آگاز ہو گیا ہے سری نگر ریلوے سٹیشن پر لیفرنگورن منوز سے انہا نے ہری جھنڈی دکھا کر اس کا افتتاہ کیا یہ ٹرین بڑھ گام اور بانحال کے بیچ چلے گی اس ٹرین کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بیٹھنے والے مسافر باہر کا نظارہ بہترین طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور اس ٹرین کا ٹاپ بھی ٹرانسپیرنٹ ہے اور ساتھ ہی اس کی کھڑکیوں پر بھی بڑے شیشے لگے ہیں اس سے مسافر باہر کے نظاروں کا بہت لطف اٹھا سکتے ہیں نو سو تیس روپے اس کا کرایا ہوگا یہ بڑھ گام سے بانحال کے بیچ چند سٹیشنوں پر ہی رکے گی منو سینہ نے کہا کہ یہ ٹرین کشمیر ریلوے کا بہترین اقنام ہے اور یہ سیاہوں کا مرکز بنے گا انہوں نے کہا کہ اب بہت جلد اور اسی برس کشمیر کی ٹرین کنیا کماری جائے گی اس کے لئے اقنامات کیے گئے ہیں میبڈپارل میں ڈاکٹر پارک عبداللہ بھی موجود تھے یہ دو مہینے میں دوسرا کارکرم ہے ریلوے کا ابھی کچھ دنوں پہنے بڑھ گام اسٹیشن پر ہم سب اپستیت تھے اور اس دن جمہوں کشمیر کے تین ریلوے اسٹیشن کا میں کہوں کہ پنر نرمان اور نئے پرکار کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اسٹیشن بنانے کا کام پرارم ہوا اور آج پھر سے دوبارہ ہم اپستیت تھے سرینگر ریلوے اسٹیشن پر میں ماننی پردھان منطری جی تتہہ بھارت کے ریل منطری اسونی ویسنو جی کے پرتی خردے سے کرتگیتہ گیاپیت کرتا ہوں بیس کے امرت کال کو جمہوں کسمیر کا سورنی مکال بنا کر ایک یوگانتکاری پریورتن ماننی پردھان منطری جی نے کیا ہے اپنے ریزن کے کارن جمہوں کسمیر چوموں کی وکاس کے لیے پوری پرتیبت دھتا کے ساتھ سمرپت ہے اور اس لیے میں مانتا ہوں کہ وکاس بھی ویراست بھی کہ جس سنگلپ کے ساتھ جمہوں کسمیر آگے بڑھ رہا ہے اس یاترہ میں آج کا یہ دن نشیط روپ سے یاد رکھا جائے گا ویسٹا ڈوم کوچ کی بڑھگام سے بنیحال کی یاترہ صحیح مائنوں میں ایک لمبی چھلان ہے یہاں تیادونک سویدھا بدلتے ہوئے جمہوں کسمیر کے لوگوں کی نئی آکانچہ کا پرتیق ہے اور میں اس مارڈن ٹرول ایکسپیرینس کے سادھن کے لیے جمہوں کسمیر کے سبھی نگلکوں تدھا دیش کے انہی حصوں سے آنے والی پریٹکوں کو بہت 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 بڑھائی دینا چاہتا ہوں جی ٹونٹی ٹوریزم ورکنگ گروپ کی احتیاسک سری نگر بیٹھک کے بعد سے جمہوں کسمیر میں نیا آدمیشواس پیدا ہوا ہے آج جمہوں کسمیر کو لوگ بڑے سمبان سے دیکھ رہے ہیں اور مجھے بتاتے ہوئے پرسندتہ ہے کہ ویدیسی پریٹکوں کی سنکھاوز بیٹھک کے بعد پچھلے ورس کے مقابلے اس ورس ساڑھے تین سو پرسد کی بردی ہوئی در ویسٹرزہ جوم ٹرین پر سوار ہو کر میمرے پارلمینٹ جوپر فارق عبداللہ نے کہا کہ انہیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کی کشمیر ریلوے میں اب اس قسم کی سہولت محصر ہے ویسٹرزہ جوم کے حوالے سے فارق عبداللہ نے خوشی کا اظہار کیا یہاں موسم سرما کے ساتھ گرمیوں کے لیے بھی انتظامات ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے سیاحت کو مزید فروغ ملے گا اور سیاحت سہولیات اور نظاروں سے بھی لطف اندوز ہو سکیں گے انہوں نے اس ٹرین کا قرائے کم کرنے کے حوالے سے متعلق کام سے بات کریں گے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی چیز ہوئی ہے جس میں کہ لوگوں کو سویدہ ملے گی کہ گرمیوں میں یہ تھنڈی ہوگا یہ کوچ اور گرمیوں میں اور سردیوں میں یہ گرم ہوگا تو لوگوں کو یہ فائدہ ہے میں سمجھتا ہوں جب یہ کنیکشن خطرہ کے ساتھ مل جائے گا تو ہمارے لئے اور سارے وطن کے لوگوں کے لئے فائدہ ہے کہ وہ آ سکیں گے اور یہاں سے جا سکیں گے اور کیونکہ روڈ کا حالت ایسی ہے کہ روڈ ہر وقت اس کا ایک ہی نئے کہ روڈ رہ سکتی ہے اس سے ہمیں بہت فائدہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی اس کا کنیکشن جو ہے وہ کٹرہ کے ساتھ ہو جائے گا راکھ صاحب آپ خود یہاں پہ آج ٹرائول کر رہے ہیں تو کیا سوچ کے ٹرائول کر رہے ہیں پورا بیوٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس گاڑی میں جو ائر کنڈیشن ہے اس کا کیا کتنا اثر ہے اس کو میں خود دیکھنا چاہتا ہوں جب برف ہوگی ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ زیادہ خوبصورت دکھے گی وادی تو کیا اس ٹائم بھی آپ ضرور آنگا جب برف پڑے گی خاص کر دیسیبر جنوری میں میں انشاءاللہ ضرور آنگا پھر دیکھوں گا کیا نظارہ ہے ہم کشمیری جو ہیں ہم اس کا فائدہ اٹھائیں کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ سے ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا اور ریل جو ہے وہ سستی ہے اسے لوگ اس کا بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ آپ میمبر پارلیمنٹ ہیں اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ تھوڑا فیر زیادہ ہے نائن ہنڈرڈ فورٹی اس ٹو مچ عام آدمی شاید افورٹ نہیں کر پائے گا تو کیا اس میں کمی کے لیے آپ دیمانڈ کریں گے میں ضرور کروں گا کیونکہ میں میں ممبر ہوں ریلوے کمیٹی کا پارلیمنٹ میں میں اس میں ضرور اٹھاؤں گا کہ قرائے ایسا کریں کہ عام آدمی بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک اور ڈیمانڈ آ رہی ہے بڑھگام میں جو ریلوے سٹیشن ہے ایک بڑا ریلوے سٹیشن لیکن وہاں پہ ایٹی ایم نہیں ہے چونکہ آپ ممبر ہیں ریلوے گوڑ کے کیا اس مسئلے کو بھی اجاگر کیا ایٹی ایم جو ہے وہ بینک کو اٹھانا پڑے گا اس کے لیے ہمیں فائنانس منسر سے بات کرنی پڑے گی کہ بڑھگام میں ایٹی ایم لگائیے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جو مکشمید یو ٹی میں موصلاتی نظام کو مزید مستحقم بنانے کے لیے آج تاریخی قضب اونتی پورا اور ترال میں جیو فائبر کا آگاز کیا گیا جیو فائبر کی اس شروعات سے اونتی پورا اور ترال قضبوں کے سارفین ان کو بینہ خلل فائبر کی مدد سے تیز انٹرنیٹ کی سوولیات میسر رہے گی اس زمن میں آج قضب اونتی پورا اور ترال میں دو الگ الگ تقریبوں کے دوران جیو فائبر کو ہری جھنڈی دکھائی گئی اور ان دنوں قضبوں میں جیو فائبر کا آگاز جیو کے سٹیٹ ہیڈ شیزان حمید نے تحصیل دار اونتی پورا شاکیل احمد کی موجودی میں کیا تقریب میں جیو کمپنی کے عددار اور سارفین ایک اچھی تعداد نہیں شرکت کی بانہل میں کانگریس کے ورکروں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی اور اس کی صدارت جمہ کشمیر کانگریس کے صدر وکارو سلوانی نے کی وکارو سلوانی نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی انتخابات سے بھاگ رہی ہے اور جب بھی الیکشن ہوں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو عوام پر کیے گئے تمام مظالم کا حساب دینا ہوگا دیگر پارچیوں کے کئی ورکروں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی وانہل نے کہا کہ سمارٹ میٹر پروپٹی ٹیکس بیروزگاری اور لوگوں کے گھروں کو بلڈوزر لگانے کی کاروائیوں کا بھارتی جنتہ پارٹی کو حساب دینا ہوگا اور جمہ کشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی کا پتہ صاف ہو جائے گا وانہل نے فلسطینیوں پر اسرائیل کی کاروائی کی سخت الفاظ میں مظمت کرتے ہیں کہا کہ ایک غزہ کے اسپتال پر ہوئی بمباری سے انہیں دکھ پہنچا اور وہ بے گناہ انسانوں کی ہلاکتوں کی مظمت کرتے ہیں ہمارا مقابلہ کسی بھی پارٹی سے آج ابھی تک نہیں ہے بی جے پی کو پتا ہے کہ ہمارا خاتہ جو جمہ کشمیر میں ہے وہ ختم ہو چکا ہے ہم لوگوں میں کہیں نہیں ہیں جو انہوں نے ظلم لوگوں کے ساتھ کیے اس کا حساب ہونے والا ہے لوگ ان کا حساب لیں گے چاہے وہ سمارٹ بیٹر چاہے وہ پرابرٹی ٹیکس چاہے وہ ڈوزر لگایا لوگوں کی گردواریاں ختم کی چاہے جگہ جگہ ٹول لگایا چاہے دربار مو ختم کیا چاہے بیروز گاڑی بڑھائی یہاں پہ ڈیلی ویجروں کے مسئلے حال نہیں کیے اس سٹیٹ کو خوبصورت سٹیٹ کو ہسٹوریکل سٹیٹ کو یوٹی بنایا ان سب کا حساب ہوگا یاد رکھنا بی جے پی جب بھی الیکشن کرے گی کب تک باغے گی جب الیکشن ہوگا تب ان کا سبڑا ساب ہوگا جمعہ ندہ خود مختار پاڑی ترقیاتی کاؤنسل کرگل میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی کامیابی پر مبارک بات دینے کیلئے کانگریس کے سینے لیڈر جی امیر اور نیشنل کانفرنس کے نظیر گریزی کرگل پہنچے کئی دیگر لیڈران بھی اس موقع پر موجود تھے ان لیڈروں نے بھارتی جنتا پاتی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پانچ اگز دوہزار انیس کا فیصلہ عوام کی مرضی کے خلاف تھا اور وہ آج بھی یوڈی کے خلاف ہیں انہوں نے کرگل کی اس کامیابی کو انڈیا الائنس کی کامیابی قرار دیا ہماری ہائی کمانڈ ہمیں فخر ہے ایسی پارٹی میں ہیں اور ایسے ہمارے ہائیسٹ کمانڈ ہے جو ہر بڑھ کر محنت پر نظر رکھے ہوئے اور وقتاً پھا وقتاً جو وہ یہ انکوریجمنٹ دیتے ہیں ہمیں خوصہ عوضائی کرتے ہیں ہمارے جیسے اور بہت سارے ساتھیوں کو اس سے کھڑا سا بوسٹی ہوتی ہے اور جو زمینی سطح کے ایک ورکر کو لیڈرشپ کہی ایک بڑے پالسی میکن باڑی میں لے جاتے ہیں تو ہمارے جیسے اور لاکھوں ورکروں کو خوصہ عوضائی ہوتی ہیں وہ اور جی جان سے کام کرتے ہیں ان کو بھی امیدیں پڑتی ہیں میر صاحب جیسا آدمی ایسٹ پاڑی پر ہونسکتا ہے کہ ہم بھی پہنچ سکتے ہیں یہ میرے کہاں سے بہت بڑا سکنل ہے ہم دیڈیکیٹڈ برگرز کے لیے جو گراؤنڈ لبل پاسکا ہے دیروس کام کرتے ہیں ردہ خودمختار پہاڑی ترقیاتی کاؤنسل کرگل کے چیئرمن ڈاکٹر محمد جعفر آخون کو تمام چھبیس کاؤنسلورز نے ہمارے دی ان میں بھارتی جنتہ پارٹی کے دو کاؤنسلورز بھی شامل ہیں وہ حلہ برداری کی تقویب کے موقع پر موجود تھے نیوزیٹی نے بھارتی جنتہ پارٹی کے دونوں کاؤنسلورز سے بات کی ان کا کہنا ہے کہ وہ ہر ترقیاتی کام کے لیے کاؤنسل کا ساتھ دیں گے انہوں نے کہا کہ اگر کچھ اکلت ہوگا تو اس وقت اپوزیشن کا رول نبھائیں گے انہوں نے کہا کہ کرگل میں کانگریس اور انسی کا اتحاد پہلے بھی تھا جو جلد ٹوٹ گیا تھا ان کا کہنا ہے کہ اس وقت بھی یہ اتحاد کرگل کے حق میں نہیں ہے کرگل کا ہل کاؤنسل کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے کبھی کچھ اور ہوتے تھے لیکن فائیف یئر ٹام جو ہے سروس کان صاحب نے کمپلیٹ کیا اس میں انہوں نے سبی کو ساتھ لے کے چلا لیکن ہم لوگ اپوزیشن میں بھی تھے کبھی ان کو صحیح بھی کیا سپورٹ بھی کیا کبھی اپوزیشن میں بھی بیٹھا لیکن ہم لوگ یہاں پہ ہونیز لی جینین لی ہم سب یہاں پہ جدنے بھی ہونڈربل میمبرز یہاں چون کے آئے ہیں سب اپنے لوگوں کو سوا کرنے کے لئے لوگوں کا جو پرابلم سے اس کو حال کرنے کے لئے آئے ہیں آج بھی ہم اچھے چیزوں کے لئے سپورٹ ہی کریں گے لیکن ہاں کچھ غلط چیز ہوتا ہے یا ہم لوگ کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ اگر وہ پورا نہیں ہوتا ہے تو اپوزیشن کا رول بھی آدھا کریں گے کیونکہ یہی چیز کرنے کے لئے ہمیں لوگوں نے یہاں پہ بھیجا ہوا ہے بی جے پی لداخ یوٹی کی انچارچ اشوکول نے دراس کا دورہ کیا اور دراس اور زنسکار کے بی جے پی کاؤنسلروں سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ کرگل میں بی جے پی کی کارکردگی پہلے سے بہتر رہی کرگل میں دو سیٹے جیت کر بی جے پی کا مقصد راست کو بہترین سایتی مقام کی طور پر تیار کرنا اور تمام پھلاہی اسکیم کو نافذ کرنا ہے تیسرا جو ہل ڈیولپمنٹ کاؤنسل کرگل کا چناؤ تھا وہ ہم نے دوہزار تیرہ میں لڑا اور اس سمائے ہم کو کل ملا کر کرگل میں ڈائی سو بوٹ ہوں اس کا آنگڑا لوگوں کے پاس ہے وہ آنگڑا وہ نکال سکتے ہیں اور اس آنگڑے سے ان کو پتہ لگے گا کہ ہم نے تیسرا جو ہل ڈیولپمنٹ کاؤنسل چناؤں ہوا تھا اہلا دوہزار تین میں ہوا دوسرا دوہزار آٹھ میں ہوا تیسرا دوہزار تیرہ میں ہوا اور اس تیرہ کے چناؤں میں ہم یہاں میدان میں اتری بھی سکتے ہیں اور ہم نے دائی سو بوٹ لی لیکن دوہزار اٹھارہ کے چناؤں میں ہم نے پھر یہاں چناؤں لڑا چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک نیشنل پارٹی اس نے یہ بھی مانا کہ ہم کو لڈاک میں بھی کرگل میں بھی فٹنگ بنانی چاہئے اس لئے دوہزار اٹھارہ میں ہم چناؤں لڑے اور دوہزار اٹھارہ کے چناؤں میں ہم کو ڈائی ہزار ووٹ لے اور ابھی تیس میں ہم نے چناؤں لڑا اور ہم کو قریب گیارہ ہزار ووٹ ملے اور جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ دراس میں ہم کو سو 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 ووٹ ملتا تھا آج دراس میں بھی ہم کو سات سو کے قریب چھ سو ساڑھے چھ سو کے قریب ووٹ ملا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بہت بڑی اپلپتی ہے گزشتہ رات وقبور نے لالچوک کے معروف مائسومہ بازار میں کم از کم آٹھ دکانوں کو سیل کر دیا تھا یہ دکانیں اوقاف ٹرس کے تحت آتی ہیں جس کا تعلق وقبور سے ہے دکانداروں کا کہنا تھا کہ ایک ماہ قبل بھی ایسی ہی ایک مہیم چلائی گئی تھی جس میں پانس سے زائد دکانوں کو سیل کیا گیا تھا جس کے بعد دکانداروں نے عدالت میں درخواست دائر کی تھی دکانداروں نے آج خاموش احتجاج بھی کیا تھا ہمارا پچھلے سال سے وقف کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے کرایا انانسمنٹ کرایا بڑھانے کے اس پر ہم نے آلڈری دوہزا اٹھارہ میں ان کو ایک سو بیس پرسنٹ آؤٹ رائٹ بڑھایا ہے تب سے اور ہر سال پانچ پانچ پرسنٹ اور بڑھاتے ہیں تو تب سے پچھلے سال تک وہ برابر ہم بڑھتے آ رہے تھے آگست تک آگست بائیس تک تو بائیس سپٹمبر میں انہوں نے نوٹ سے نکالے جی آپ کا اگر پچیسو روپے پارمند کرایا ہے آپ کو ساڑھے تیرہ ہزار روپے بڑھنا ہے جبکہ یہ سامنے یہاں بیلڈنگ ہے اور بھی بہت ساری بیلڈنگ ہے پچیسو تین ہزار سے کسی کا زیادہ کرایا ہے ہی نہیں تو ہم کیسے دے دے ساڑھے تیرہ زہر تو جب انہوں نے یہ نوٹس نکالا اس کے بعد ہم نے ان سے ملنے کی کوشش کی چار پانچ بھی نے تو انہوں نے ملاقات دی نہیں ہم ڈیو کام کے پاس بھی گئے تھے ان کو بھی ہم نے لیٹر دیا بولا ہمارے سے یہ مسئلہ ہے یہ ہم سے بات نہیں کرتے ہیں آپ ذرا ان کو بتاؤ بھئی ان سے ملو ان کا سنو تو اس کے بعد بھی کچھ ہے پھر میں میں ان کے ساتھ اس سال بات ہوئی تو ایسے ہی فارمل بات ہوئی تو بولا ابھی دیکھیں گے چلو یہ پہلی میٹنگ ہے تو ہم کریں گے ابھی میٹنگ ختم ہوئی دو چار دن بعد ہی دوسرا نوٹس میں تین دن کے بعد جی تین دن کے اندر اندر آپ کرایا نیا بارو ایک لاکھ باسٹھ ہزار پہ سال کا تو نہیں تو سات دن میں آپ کی دکانیں ہم ایوکٹ کریں گے تو ہم کوٹ میں چلے گئے تو کوٹ نے ہم کو آرڈر دیا بہت سارے کمپلیکسز ہیں یہاں پر ان کو بولا جو انہوں نے کرایا آپ کو دیا کہا ہے آپ اس کا ففٹی پرسنٹ آن اکاؤنٹ بردی کرایا آپ باندھ نہیں کریں پھر جو فیصلہ ہوگا اس وقت جو کرایا تائے ہوگا وہ وایسی ایکارڈنگلی ایڈجسٹ ہوگا اس بھی جمکشمیٹ وقت پور کی چیئر پرسن ڈاکٹر درخشا اندرابی نے آج شام کو لالچوک میں واقع مائسومہ مارکٹ کے دکانداروں سے ملاقات کی ان سے اندرابی نے خود وصول کیا انہوں نے دکانداروں سے وصول کیے گئے چیک دکھائے درخشا اندرابی نے کہا کہ انہوں نے دکانداروں سے کرایا کی کچھ رقم وصول کر لی ہے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے کے اندر اندر زیر التباہ واجبات ادا کریں گے جو دکانیں سیل کی ہوئی تھی چھے تو یہ آگئے سارے اور ہمارے سے بات کی جو ہمارا کرایا بنتا تھا وہ انہوں نے مان لیا کہ یہ بے کریں گے کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کبھی کہ کسی کو نقصان پہنچے لیکن یہ بھی ان کو پتا ہونا چاہیے کہ وقف فال بن چکا ہے جس کا کرایا بکایا ہوگا اس کو دینا ہی پڑے گا اور انہوں نے ابھی جو ہم نے انسیل کر دیا انہوں نے ہمیں چیکس دے دی جو باقی رہے گا وہ دو تین دن میں یہ ادا کریں گے کیونکہ واجب الادا ہے ان کا پیسہ وہ یہ دیں گے کیونکہ وقف میرا نہیں ہے وقف ہم سبوں کا ہے اس لئے اس میں دیمک نہ لگے یہ ان کو سوچنا ہوگا خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سبر ہیڈرانز پریزنٹیڈ بائی ہیڈرانز پریزنٹیڈ بائی ناغہ سادو کی گلہ دوا کر ہتھے آمرتہ کے گلے پر گہرے نشان پولیس اور فرینسک ٹیم جانچ میں چھوٹی بدائیوں میں اے آر ٹیو کاریالے میں لگی آگ آگ لگنے سے سارا ریکارڈ جل کر رہا اخت جنپت کی گاڑیوں سہیت ڈرائیونگ لائسنس کا سب ہی ریکارڈ جلے باگپت میں اوید پٹاکخہ فیکٹری میں بھانڈا پھوڑ پٹاکخہ بنا رہے آج ہاروپی گرفتار بھاری ماترہ میں وز پھوٹ اگزبت مکہ منتری یوگی آدھتناتھ علیگڑھ اور ہاتھ رس کے دورے پر رہیں گے مکہ منتری یہاں کروڑوں کی اوجراؤں کا لوکارپنہ اور شیلہ نیاز کریں گے سزا کے بعد رامپور جیل جانے سے پہلے بولے آزم خان سمرتکوں سے کہا اللہ حافظ عبداللہ آزم کے دو جن مپرمان فتر کے معاملے میں ہوئی ہے سات سال کی سزا آزم خان کو سزا ملنے پر اکھیلے شیادف کا بڑا آروپ آزم کے خلاف سازز جو رچنے کا آروپ کہا آزم مسلمان اس لیے ملی سزا نوراتر کے پانچوے دن کانگرہ میں معبری جیشوری دیوی دھام میں بھکتوں کی لگی بھیڑ دیوی کے چمتکاروں سے بھرے دھام کو لے کر شدھالوں میں رہتی ہے آس تھا بڑے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر سی آئے کے نے آج کشمیر کے کئی مقامات پر چھاپے ماری انجام دی بتا جا رہا ہے کہ دہشتگردی سے جڑے معاملات کے سلسلے میں یہ چھاپے مارے گئے زلہ کپوڑا کے ترہگام دڑپورا اور منیگام سرکی میں چھاپے مار کاروائی انجام دی گئی ہے زلہ کپوڑا کے لوگ بھون لارکی پورا میں بھی سی آئے کے نے چھاپا مارا ادھر واغ اٹرال میں بھی سی آئے کے کی جانب سے چھاپے مار کاروائی انجام دی گئی میوزیٹین جے کے ایل ایچ نے اردنی آمے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے معاملے میں درج اف آئی آر کی کوپی تک رسائی حاصل کی ہے پاکستانی رینجرز نے محلق قامی سرحد پر جنگ بندی کے خلاف ورزی کی تھی اس واقعے میں بی ایس ایف کے دو جوان زخمی ہو گئے تھے اف آئی آر میں ذکر کیا گیا کہ پاکستانی رینجرز ہیں اس وقت بلا اشتیال فائننگ کا سہارہ لیا جب بی ایس ایف کے جوان ہندوستانی علاقے میں بورڈر پر تار کی مرمت کر رہے تھے سامبا اور کٹوہ پولس کی مشترکہ کاروائی میں پولس نے سامبا کے ناد علاقے میں ایک مشکوک شخص کو حراست ملیا ہے ذرائع سے اطلاعات کے مطابق یہ شخص کٹوہ کا رہنے والا ہے ملک مخالف سرگرمیوں میں اس کے ملوث ہونے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں اطلاعات کے مطابق پولس نے شک کی بنیاد پر اس شخص کو حراست ملیا یہ شخص اب کٹوہ پولس کی تحویل میں ہے اس شخص کو حراست میں لینے کے بعد پولس نے اس کے گھر پر بھی چھاپا مارا اس کاروائی میں جمکشمیر پولس کی ایس او جی ٹیم بھی شامل تھا پاکستان کی اقنصادی حالت خستہ ہے عوام دانے دانے کو محتاج ہے پاکستان کا ہر شعبہ معاشی بہران سے متاثر ہے حتیٰ کی پی آئے اے کی کئی اڑانے بھی منسوخ ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان ہند مخالف مہیم پر پیسے سرف کر رہا ہے نیوزیڈین کے ہاتھ کچھ دستاویزات لگے جن سے اس بارے میں جانکاری ملی ہے کہ پڑوسی ملک اقنصادی بہران کا سامنا کر رہا ہے لیکن وہ کشمیر پروپاگنڈر کے لیے پیسے مختص کرنے سے باز نہیں آ رہا کشمیر کے بالا علاقوں میں برباری اور میدانی علاقوں میں بارش کی وجہ سے سیب کی سنت اور دھان کی فصل کو نقصان پہنچا ہے ٹنگ مرگ اور پٹن کی کاشکاروں کا کہنا ہے کہ اس سال ان کی پیداوار کی اچھی کالیٹی تھی مگر زیادہ بارش اور برباری سے ان کی فصلوں کو شدی نقصان پہنچا ہے اس کی وجہ سے انہیں مالی نقصان سے دو جار ہونا پڑا کسانوں نے لیفٹرنگ آرنر انتظامیہ سے اپیل کی کہ ان کے کیسی سی قرزنگ میں نرمی دی جائے جو انہوں نے اپنے باغات کے لیے بینکوں سے حاصل کیے تھے اس سال جو ہمارا یہ میوہ باغات ہے برب اور بارش کی وجہ سے ہمارا جو میوہ باغات ہے پورا سر ہمارا خراب ہو گیا ہے ہم نے جو دوائی جو دالا تھا سر وہ برب کی وجہ سے اور بارش کی وجہ سے وہ دوائی کام نہیں آیا سر جو مال تھا وہ پورا خراب ہو گیا اور ہمارا جو روزگارے پورا اس میوے پہ چل رہا تھا سر اور ہم نے جو لون ان بھی میوہ باغات والوں نے نکالا جو کیسی سی کا لون جو ہے اسی باغات والوں نے نکالا ہے گورنل صاحب سے گزارش کرتا ہے جو میوہ باغات والوں نے جو لون نکالا ہے کیسی سی لون اس پر تھوڑا توجہ دے ہمارا جو مال ہے اس سال پورا ویسٹ ہو گئے جمکشمیر کے دیگر حصوں کی طرح زرپونچ میں بھی دو روز سے جاری بارش نے دھان اور مکئی کی فصلوں کو کافی نقصان پہنچایا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ جو فصلے کاتی گئی تھی اور کھیتوں میں رکھی ہوئی تھی وہ بھی تباہ ہو گئی پانی کھیت میں کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے خاص طور پر بھاری بھارت پاکستان لائن آف کنٹرول سے ملحقہ علاقوں میں دیکھوار دلان گلپور سلوتری کھڑی کرمارا اجود وغیرہ کے کسانوں کو بھاری نقصان کا سامنا ہے کاشکاروں کا کہنا ہے کہ پہلے کی فصلے پاکستانی گولہ باری سے تباہ ہو گئی تھی گزشتہ ڈھائی سال سے لائن آف کنٹرول پر امن ہے لیکن اس بار بیموسمی بارشوں نے فصلے تباہ کر دی کسانوں نے حکومت سے موزے کا مطالبہ کیا ہے موسیقی جب اچین بلک jornvenant کرونے cancer ساک angular اور کیا ہے ساک اللہ علاوار کرنے وال ساک اللہ italy جو دلوں گا تم اس میں خیالہوں گا جنرے کے لئے وہ غرفی ہیں جی بے نکسان کی اس لئے جو دلوں گا اور میں بھرانے شئرہاں جو دلوں گا جنرے میں جو دلوں گا جنرے میں بہت بہت سکتے ہیں اور دلوں نے وہاں کے لئے موسیقی 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 موڈی کابنٹ کا بڑا فیصلہ لداخ میں رینویبل اینرڈی پروجیکٹ کو منظوری تیرہ گیگا وٹ رینویبل اینرڈی پروجیکٹ کو ملی منظوری لداخ سے ہریانہ تک بنے گا گرین اینرڈی کوریڈور ہیما چلا برے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے قضب کلگام کے بیشتر علاقوں میں عام شہریوں کے لیے چلنے پھرنے کی سہولیات کے لیے تعمیر کی گئی پٹریوں کی حالت خستہ ہو چکی ہے عام شہریوں کا ان پر چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ پٹریوں کو جلد از جلد قابل عام دورفت بنایا جائے گھنٹہ گھر سے لارو بس ٹینڈ کے دونوں اطراف کی پٹرییاں خستہال ہو چکی ہیں ادھر متعلقہ محکم میں نے کہا کہ اس پر جلد کام شروع ہوگا اور اس کو پہلے ہی پلان میں رکھا گیا ہے ان کا جو مسئلہ ہے پھوٹ پاتھوں کا یہ وار پھوٹنگ بیس پہ ہونی چاہے کیونکہ ڈشٹک ایڈنویسٹیشن یہاں صبح سے لوگ بہت زیادہ آتے جاتے لیکن حالات ایسے ہیں کہ کانڈیشننگ کی اتنی پاتھولز ہو چکے ہیں لوگ پرفر کر رہے ہیں وہ سڑکوں پہ چلتے ہیں جس سے عام شہری کو بھی نقصان ہوتا ہے حادثہ ہونے کا بھی خطر ہے اوپر سے جو گاڑیاں یہاں سے چلتی ہیں ان کو بھی کافی دشوارے ہوتی ہیں لوگ ٹائم پر اپنے اپنے مطلب بیسٹینیشن پر نہیں پہنچتے جس سے کافی کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہی کوشش رہے گی یہی مسیج رہے گی ڈشٹک ایڈنویسٹنگ کے لیے کہ ان کی طرف توجہ ہے ایکچوالی جو ہے یہ منسپلٹی فریم کرتی ہے آر این بی جو اس میں ہے وہ ایکجیکیوٹنگ ایجنسی ہے جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے میں نے ریسنٹلی یہاں پہ جوائن کیا ہے اس میں کچھ کام ہوا ہے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا جو ایس پی آئی فی سائیڈ ڈی سی آئی فی سائیڈ میں ہیں وہاں پہ اس میں فٹ پاس سے ڈیولپ ہوئے ہیں اب جو آپ کہہ رہے تھے جو گھنٹا گھر سے نیچے ہیں اس میں تو میں نے ای ایو صاحب سے جو ایجیکیٹو آئیسٹر منسپلٹی کے ہیں ان سے میں نے بات کی ہے انہوں نے کہا ہم یہ نیکسٹ پلان میں رکھیں گے اور اس کا مجھے بھی ایک پتہ ہے کہ جو ٹاؤن کا بیوٹیفکیشن کا یہ پروجیکٹ ہے وہ بنائنے جا رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ وہ تیار ہوگا منسپلٹی واترگام کو ختم کرنے کی افعاوں کو ایجیکیٹو آفیسر منسپلٹی واترگام رفی آباد فرہانہ شوکت نے سوشل میڈیا کے بعض پلائٹ فارمز پر ان خبروں کی تنبیت کی ہے انہوں نے اہل علاقے سے اپیل کی کہ علاقے کے بعد اناثر کی جانب سے پھیلائی جانے والی افعاوں اور غلط خبروں پر کان نہ دھریں اور اس شہر کو صاف ستھرا بنانے کے لئے منسپلٹی کاؤنسل کے ملازمین کے ساتھ تاؤن کریں انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی بھی پلان حکومت کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہیں اس بارے میں کوئی معلومات ہے صدر منسپلٹی واترگام گزار احمد نے بھی سوشل میڈیا پلائٹ فارمز اور ان کے ہینڈلرز کے خلاق غلط معلومات پھیلانے کی پاداش میں سخت کاروائی کا انتباہ دیا ہے واترگام ٹاؤن کے تمام باشندگان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو یہ نیوز آج کل بہت سارے فیس بک پیجز پہ چل رہی ہے اور فیلائی جا رہی ہے کہ منسپلٹی واترگام ابولش ہونے والی ہے اس پہ بالکل بھی یقین نہ کریں کیونکہ ہماری کمیٹی یا ہمارے ڈائریکٹ ریٹ کو ابھی ایسا کوئی بھی فارمل کومنیکیشن اس کے ریگارڈنگ نہیں آیا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کچھ کوئی اپلیکیشن کے کیپشنز چڑھائے ہیں یا جس میں سبجیکٹ میں لکھا ہے کہ فار ایبولیشن میری گزارش ہے تمام باشندگان سے کہ یہ فیک نیوز جو ہے یہ بیسلس نیوز جو ہے اس کو یقین کرنا بند کریں اور ہمارے ٹاؤن کے ساتھ ہمارے ملازموں کے ساتھ کوپریٹ کریں اس لئے میں اپنے لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو افائے یہاں پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف ہم جلدی کاروائی بھی کر رہے ہیں لیکن ان چیزوں پر دیان نہ دیں ہاں جو لوگ یہ افائے پھیلا رہے ہیں ان کے لئے ہم آئے ہیں آج میں شاید آج ہی ان کے خلاف افائر بھی کٹوں گا کیونکہ یہاں جو لوگوں کے اس وقت بدنظمی پھیل رہی ہے لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ اس میں ہمارا کیا ہوگا یا ایمپلائز کا کیا ہوگا یہ پتہ نہیں کیا شور شربہ پھیلا رہا ہے اس میں کچھ لوگوں کا کوئی مقصد ہے ٹاؤن ہال ماغام میں سوشتہ سپیشل مہیم سے متعلق تقریب کا انقاد کیا گیا اور اس تقریب میں ڈائریکٹر روبن لوکل باریز کشمیر مہتھورا مانسوم نے بطور مہمان خصوصی موجود رہی ہے اور اس موقع پر ڈائریکٹر نے ملسپل ماغام کامپلیکس کا سنگی بنیاد بھی رکھا ان کے ہمراہ ایس ڈی ایم بیروہ ایس ڈی پی او بانگام اور دیگر آل افسران موجود رہے وہ وارڈ ہے جن کو ہم نے پورا کلین کر کے رکھا ہے اور کوئی بھی ویسٹ نہیں ہے اور لوگوں کے گھر جاتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ اپنا جو ویسٹ ہے وہ جمع کر کے رکھے تاکہ منسپلٹی اٹھائے یہاں پہ بھی کل ہم نے دو وارڈ ڈیکلیئر کر دیئے ہیں لٹر فری وارڈز اور یہ بھی ساتھ میں ہمیں بتا دوں کہ ان وارڈوں میں جو بھی آپ لٹر کرنے کی کوشش کرے گا اپنا کوڑا بہاہر ڈالیں گے اور اس وارڈ کو گندہ کریں گے ان پہ ہم ہیوی پینلٹی لگائیں گے فائنس کریں گے وہاں پہ کیونکہ وارڈ ساف کر کے ہم نے دے دیا اب لوگوں کی ذمواری بھی بنتی ہے کہ وہ بھی اس کی دیکھ رکھ کریں اور کوشش کریں کہ جو بیہیوریل چینج ہے گھروں سے جو کوڑا نکلتا ہے بیہیوریل چینج یہی ہے کہ اس کو جمع کر کے منسفرٹی کی گاڑی میں ڈالیں ایک موقع دے کہ آپ کا شہر واقعی فلی لٹر فری ہمارا ایک پروپوزل ہے اسپیریشنل ٹولیٹس اس میں بھی ہم کچھ واش رومز یہاں ایریا میں بنا رہے ہیں اسوسییشن آف بریس سر جنس آف انڈیا اور انڈین اسوسییشن آف سرجکل انکلوجسٹ انسٹیٹوٹ آف موسیق ان فائن آرٹس کے تعاون سے ٹورزم کشمیر کے اشراق سے جی ایم سی سرینگر سے وابستہ گورنمنٹ نرسنگ کولیس سرینگر نے نگین کلپ سرینگر میں ایک تقریب کا اتمام کیا تقریب میں چھاتی کے کینسر کے بارے میں جانکاری دی گئی اور اسمر سے بچنے کی احتیاطی تدابیر اور علاج کے بارے میں تبالے خیال کیا گیا کینسر کو لے کے لوگوں کے دل دماغ میں اتنا زیادہ خوف رہتا ہے کہ کینسر کو ڈیٹھ سنٹنس مانتے ہیں جو ہمارے لوگ ہیں تو یہ اس وجہ سے ہم لوگ کراتے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ یہ کوئی اینڈ نہیں ہے لائف کا اور بلکل نارملی لائف جی سکتے ہیں اس کے علاج کے بعد میں بھی باقی ایون مینز کو بھی ایویر کرنا چاہیں گے بیس کینسر کے لیٹے چیزوں سے ان کے ریزن، کازی، ہم کیا کیا ہمیں ڈائیٹ لینی چاہے تو بہت ساری چیزیں ہوں گی اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی اور باقی چیزیں بھی ہوں گی کام ہو رہا ہے ہمارا ڈسٹے تو ہاں میں کہنا چاہوں گی لوگوں سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایر ہو جائے بیسکلی جو یہاں پہ آجی ایونٹ اورگنیز انیشید کیا گیا تو ہمارے گرنس کا پروگام چل رہا ہے اس میں ہمارے گرنس کے جو بھی ستوڈنٹس میں سے زیادہ مل جو لڑکے ہیں تو ان نے پہل کی کیونکہ ہمارے گرنے بھی ہمارے گرنے بھی مار بہن ہے وی نو دائی کانڈیشن کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اس میں کتنا سفر کرنا پڑتا ہے ساری فیمیلی کو ریڈ کراس کے قومی ماسٹر ٹرینر ڈاکٹر اے سنگھ بالی پچھلے سولہ سالوں سے ریڈ کراس سے منسلک ہیں پیشے کے لحاظ سے ڈینجل سرجن بالی نے حال ہی میں ریاض سعودی عرب میں بطور ماسٹر ٹرینر بین الاقامی فورڈم میں ہندوستان کی نمائنگی کی ہے اے پال سنگھ بالی نے ملک کی نمائنگی کرنے والی کانفرنس میں شرکت کرنے کے اپنے تجربے اور ریڈ کراس کے ساتھ مل کر اپنے طویل سفر کا اشتراہ کیا میں بھی سینگ ڈو اور ازاکاروں کو تربیت دی چکے ہیں جو انسانیت کی اشت ضرورت کی خدمت کے لیے کام کرتے ہیں ہلتھ کیر سٹریجڈی پلاننگز واش میں کیسے ہم سٹریجڈی پلان کر سکیں دوزار تیس تاکہ جو ڈیزاسٹرز جیسے ہر جگہ پہ ڈیزاسٹرز بڑھ رہے ہیں ہر جگہ پہ اپیڈیمک فیل رہے ہیں آفٹر ڈیزاسٹرز ان چیزیں کو کیسے کاؤنٹر کر سکیں اور تیسری جو ٹریننگ تھی اس میں امرجنسی میڈیکل سروس میں بتایا کہ سعودی ریڈکرسن جو ہمیں بتا رہا تھا کہ ان کی سروس ہم ہاؤسپیٹل پہنچنے تک کیسے ان کی ایملن سروس کیسے ہیں ان کی ہیلکورٹر سروس کیسے ہیں اور ان کے جو ٹرینڈ لوگ کیسے ہاؤسپیٹل میں لے جاتے ہیں یہ اچھا ایکسپیرینس تھا میرے لیے میں انڈیا سے ہی پورا ایک اکیلا نومینیٹ ہوا تھا اس فرسٹیٹ کے لیے اور میں پچھلے تھانکس ٹو ریڈکرس نیشنل ہیڈکورٹر جنہوں نے مجھے میرا نام نومینیٹ کیا اس ورکشاپ انتظامی سیکریٹری صحت اور چیف میڈیکل آفیسر ڈوڑا کی ہدایت پر آئی ڈی ایس پی یونٹ سی ایم او آفیس ڈوڑا کے زیر اتمام ہماری صحت ہماری ذمہ داری مہم کے تحت بین شبجاتی محکموں کے ایک بیداری پروگرام پنچایت برسلا میں منقد ہوا بی ڈی سی کننا شرشاد ننتو نے پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی جبکی بی ایم او تھاٹری ڈاکٹر شفقت جاوید نے پروگرام کی صدارت کی پروگرام کے دوران بی ایم او تھاٹری اور ببائی امراض کے ماہر عمر انایت نے شرکہ کو اس نئے اقدام کے بارے میں آگاہ کیا جو محکم سہت کے جانب سے مختلف بین شبجاتی محکموں کے ساتھ مل کر شروع کیا گیا ہے اس کا ایم جو تھا وہ ہمارا ہاتھ اور رسپنسیبیلیٹی دیکھ اچھا یہ شیئی تھا ہیل سیکریٹر وینجدی کا انکہ شکر بزار اور یہاں میں عوام کو بھی کہنا چاہوں گا کہ اسی چریکے سے ہم اپنے دپارٹمنٹ کے ساتھ کاملے کریں اور ان کے ساتھ مل کے چلیں ہم نے دو دن پہلے سٹارٹ کی تھی کہہلا ہم نے کاشٹی کا ایریاد لیا تھا اس کے بعد آج برشلہ ایریا تھارکی بلاغ کر رہا ہے اس کمپین میں ہم نے آج بہت ایکٹوکیز کی اس میں وارڈ ٹیسٹنگ ہم نے کی کھوڈ سیمپلز ہم نے اٹھائے اور اس کے علاوہ ہم نے سپری جو ملیریا اور ڈینگی سپری ہے سپری ہم نے پورے گاؤں میں ترائے گا وادی غشمیر کے مختلف علاقوں میں مقیم خانہ بدوش کمبو اور ان کے مال مویشیوں کی سالانہ مائگریشن کے حوالے سے حکومت کے محکمے ٹرائبل افیرز اور متعلقہ محکموں نے گزشتا کچھ سالوں سے خانہ بدوش کمبو اور ان کے مال مویشیوں کی منتقلی کے لیے ٹرانسپورٹ مہیا کرنے کا سلسلہ شروع کیا جو کی لگتار جا رہی ہے زلہ کلگاہ میں بھی یہ سہولیات ایسے کمبوں کو پہنچائی جا رہی ہیں اور انہیں جمعوں اور دیگر علاقوں کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے اگرچہ کئی مقامات پر کچھ دقیقتوں کا سامنا ہے اور دیکھ خانہ بدوش کمبو نے مزید ٹرانسپورٹ سہولیات فرام کرنے کی اپیر کیا تاہم زلہ انتظامی اور متعلقہ محکمہ اس میں مزید اقلماد اٹھا رہے ہیں جو یہ مائیگریشن کرتے تھے بڑی ان کو دکت آتی تھی لازٹ دو سالوں سے ال جی ایڈمنیسٹریشن اور ٹرائبل ڈپارٹمنٹ نے جو ایک انیشیٹیو لیا تھا ان کو ٹرانسپورٹ پروائیڈ کرنے کا تو اس سے بڑی سہولیت ہو گئی تھی ہمارے لوگوں کو لازٹ یئر بھی کلگام کے ڈیفرنٹ ایریوں سے ہمارے لوگ کے گاڑیاں بھی پروائیڈ ہوئی بڑی سموثلی ان کی مومنٹ ہو گئی تھی لیکن اس سال تھوڑا سا الگ ہے اس سال گاڑیاں بھی کم آئی ہوئی ہیں ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں یہی ٹرائبل جو مائیگریٹری پاپلیشن ہے تو بڑی سٹک ہوئے ہیں لازٹ دینوں سے کنٹینیوزلی بارش ہو رہی تھی ڈیئیشپورا میں کچھ لوگ بند ہوئے ہیں یہ مزگام میں ڈی کے مرگ میں کھلے میں وہ اپنا لائف سٹاک لے کے بیٹھے تھے تو گاڑیوں کی کمی ہے تو اس وجہ سے ان کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تو آج اسی زمن میں میں ڈی ساب سے ملی ان کے پاس میں نے ایک ریپرزنٹیشن دی تو اسی بارے میں انہوں نے پورا اشور کیا کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے ٹرائیبل ڈپارٹمنٹ سے بھی بات کی کہ ہمیں کلگاہ میں کچھ اور گاڑیوں کی ضرورت ہے آج تک ہم نے 117 گاڑیاں یہاں سے شفٹ کی ہے جس میں لائف سٹاک ہم نے ٹرانسپورٹ کی فیصلی پروائیڈ کی ہے 90 فیملیز انوال ہو گئے اس میں جمہو کے الگ الگ ڈسٹرکس میں جو ہے وہ ہم نے یہاں سے بیج دیئے ہے اور ڈیلی بیسیز پہ آٹھ رکھ جاتی ہے ڈیفرنٹ پک اپ پوائنٹس ہے ڈسٹرکل گام میں جو ہم نے آلریڈی آتھرائز کی ہے پک اپ پوائنٹس وہاں سے جو ریجسٹیشن ہو رہی ہے اسی حساب سے ہرے پک اپ پوائنٹس سے ایس پر ریجسٹیشن ہم ان کو پروائیڈ فیصلی کر رہے مکمشیف ہزبنٹری کی جانب سے سبزلہ ترال کے مختلف دیہات میں آٹھ مستحق افراد میں یونٹ تقسیم کیے گئے سلسلے میں ڈسٹرکٹ شیپ ہزبنٹری آفیسر پلواما جاکٹر محمد اشرف کے قیادت میں ملازمین اترال کی پنگلی شسیمو ناگواری گجربستی سیمو اور کئی دیگر دیہات میں مستحق افراد میں بھیڑ یونٹ تقسیم کیے تاکہ بھیڑ پالن کی سنت کو فروغ ملے اس کے علاوہ مقام لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکے دو ازار 23 چوبیس میں 143 شیپ یونٹ دینے ہیں پورے ڈسٹرک میں جن میں سے پچاس پرسنٹ بجٹ جو ہمارے پاس ریلیز ہو چکی ہے اس میں ہم نے اپنا فیفٹی پرسنٹ آرگٹ کمپلیٹ کر لیا ہے آج ہم نے ترال کے مختلف پلاکوں میں تقریباً آٹھ یونٹ دیئے ہیں جس میں آئی ایس ڈی ایس کے تین یونٹ پچاس بیڑو والے جس میں پچاس ہم ان کو آئی ایس ڈی ایس سکیم کے تحت دیتے ہیں اور اس میں ہماری جو سب سٹی ہے فیفٹی پرسنٹ سب سٹی ہے اس کا جو لیمٹ ہے ہائیسٹ وہ 2.5 لیک ہے اور اسی طرح جو ہم آئی ایس ڈی ایس سکیم کے تحت دیتے ہیں اس میں ہم نے جو پارٹسپیٹری موڈ پر دیئے ہیں اور کچھ یونٹ ہم نے ٹرائبل سب پلان میں دیئے ہیں جو ہم ان کو گجر بکروال کمیونٹی کے لوگوں کو دے رہے ہیں جو ابھی آپ نے یہاں پہ دیکھا یہ ہم نے اس سکیم کے تحت دیا ہے جو شیپ ریئرنگ ہے اس کے ساتھ لوگ آج کل بہت زیادہ جڑ رہے ہیں بڑا منافع بخش کام ہے یہ خاص کل جو رورل لوگ ہیں گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی اکانومی کا ایک بڑا حصہ اس پر منسلک ہے تو اس سلسلے میں ہمارا جو شیپ ہسپرنٹری ڈپارٹمنٹ ہے ہم نے پورے ڈسٹرک پلواما میں پچھلے جنوب کشمیر کے قضب ترال میں گابج کو سیگرگیٹ کرنے کے لیے سیگرگیٹ پلانٹ کو نصب کیا گیا اس کی مدد سے علاقے کے کورے کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا منسلکمیڈی کے چیئرمن منظور احمد خان نے ڈمپنگ سائٹ پر پلانٹ کا جائزہ لیا اور کہا کہ علاقے کے لوگ کئی سالوں سے اس سمیشن کی مشین کی مانگ کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ اس پلانٹ سے علاقے میں فضائی علاقے کی کم ہوگی ترالوں کی خوش قسمتی ہے جو یہاں پر پریڈجن صاحب نے یہاں پر منسلکمیڈی میں یہاں پر یہ مشین لائی ہے تاکہ اس کورڈ کو یہاں پر ہم نکالیں گے وہ کل مٹی بن جائے گے اس کو وہ ہماری بھاگوں میں کام آئے گی مطلب وہاں پر فول بن جائے گی اور یہ صاف ہو جائے گے اس میں خواب بھی نہیں کر سکتی ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہیں ترال علاقے میں جو یہ قدم انہوں نے اٹھائے ہیں بہت ہی کھیر مقدم کرتے ہیں مونسپل کمیٹی کا اور پریڈجن صاحب کا جنہوں نے یہ اقدام اٹھائے ہیں تو یہ لوگوں کیلئے بہت ہی اچھا ہوگا تاکہ جو بھی یہاں پر یہ کورڈ آ کر کر جمع ہیں اس کا بھی فائدہ ہوگا یہ بھی ضائع نہیں ہو جائے یہ ہمارے لئے پوچھنا کر میں واقعے قدیم مکال کا مندر میں نوراتری کی مہا آرتی میں اقیدت مندو کی بڑی تعداد موجود رہی اور مندر کمیٹی نے اقیدت مندو میں پرساد کے طور پر پھل تقسیم کیے ملکی دیگر حصوں کی طرح ہنرسان پاکستان لائن آف کنٹرول کے قلعے واقعے زلہ پونچ کے مرکزی بازار میں واقعے قدیم کالکہ ماتا مندر میں بھی اندنو نوراتری کا زبردست جشن منایا جاتا ہے مجھے رہے ہیں مجھے رہے ہیں مجھے رہے ہیں یہ ہے اور شام کو بکتوں کا آنا جانا تانتا لگا رہتا ہے ماتاہی کی سب بکتوں کو اپیر ہے کہ آؤ مندر میں پاک کے ماتاہی کا اشیباز کا پتہ ہے جہاں پہ پونچ میں کالی کا مندر ہے جو ماتا کالی کا مندر تو یہاں پہ بھگت جان آتے ہیں اس میں چار وچے پر بھات فیری کا تاری کرم لکھا جاتا ہے اس کے بعد آرتی ہوتی ہے اس کے بعد جو کتھا کا کتھا پرارم ہوتی ہے پتہ پھر ایک گھنٹے کے دھوتی ہے پھر بھجت کے دھوتے تو پھر شام کو پانچ سے سات بجے تک جو ہماری مہا آرتی یہاں ہوتی ہے سات بجے تو جو کنچ کے بھگت جانتے ہیں کنچ کی جانتا ہے وہ سبھی کھڑ چڑ کے یہاں آتے ہیں منگیہ مرادہ پاتے ہیں اور وہاں سب کی چولی بھٹی ہے وہ جو دو گھنٹے کا کتن دھا رکھا جاتا ہے شام کو تو یہ پھر سے سات بجے تک جاتا ہے سبھی جانتی ہیں مہا آتی ہوتی ہے وہ جہاں پہ بھگت جان پھر چڑ کے آتے ہیں پورا دھوتوں کا تاکہ لگا رہا تھا ہے تو ہم نے سبھی سے یہ براتنا کرتے ہیں کہ سبھی بھگت جانتے ہیں ہمیں آئیں اپنی مرادے پوری کریں مہاں سب کی مرادے پوری کریں انٹرنیشنل موٹیویشن سپیکر سیسٹر شیوانی نے کشمیر انیورسٹی کے کانوکیشن سینٹر میں ایک پروگرام میں حصہ لیا ایک پروگرام بانوان A Life of Happiness کا احتمام ہوا لیفٹرنگ اور ربنو سنہا نے بھی شرکت کی ایل جی نے کہا کہ طلبہ ساتھ سا اور دیگر پیشاور افراد کو اپنی جذبے کو زندہ رکھنے کو یقینی بنانا ہوگا سنہا نے کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ آج کل دل کے دورے عام ہیں یہ ضرورت ہے سسٹر شیوانی نے کہا کہ میں کشمیر میں آنکھر بہت خوش ہوں یہ صرف اس جگہ کی خوبصورتی کے بارے میں نہیں یہ کشمیر کے لوگوں کے بارے میں ہے سسٹر شیوانی نے کہا کہ کشمیریوں کی سادگی نے انہیں سب سے زیادہ متوجہ دیا یہ سچ ہے کہ اگر سادھنا میں ڈوبے وقتیتوں کے سب کان تک سیمیت نہ ہو کر ہمارے حردے تک پہنچ جائیں تو انسان چیتنا کے پرم سکھر کو پرابط کر سکتا ہے میں ایک چھوٹی سی کہانی سے اپنی بات شروع کرنا چاہوں گا ایک انجینئرنگ کے سٹوننٹ کو اپنے انورسٹی سے اکیلے آل انڈیا کیمپ میں سامن ہونے کا موقع ملا وہ کوئی ہننے ہی سال کی بچی تھی اس نماز سے بڑی جدگی کہ اسے کیمپ میں جانے دیا انتو گتوہ ماں نے ہاں کر دی اور بچی گئی تیسرے دن ماں نے واصف کر کے بچی سے حاجشہ پوچھا بچی نے جوان میں لکھا کہ سب ٹھیک ہے پہلے دن جب میں کیمپ میں آئے تھی تب سبھی انجان تھے میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی لیکن دوسرے دن کیمپ میں جتنے سٹوڈنٹس آئے تھے وہ سب ہی ہمارے اچھے دوست بن گئے اور آج تیسرا دن ہے اور جتنے دوست بنے تھے اس میں سے آدھے دشمن بن گئے اس انجینئرنگ سٹوڈنٹ کے تین دن کے اندھو میں مجھے لگتا ہے کہ پورے جیون کا سارچ باغ ہو رہے ہیں جیون پر منفیس کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے جب تک انسان سویم کو نہیں سمجھ لیتا تب تک یہ تین دن کی جو سمسیا خریدے سندرو یہ چلتا ہی رہتا ہے سب کے ساتھ چلتا ہے اس لئے میں سبھی سباگار مقبستی سجنوں بھی سیسکورس سے فتیار چھن تتہا سماج کے پربد جنوں سے یہ جرور کہانا چاہوں گا کہ سویم کو جانیے یہ بڑا وسکت ہے اپنی انڈیویجولیٹی دیولپ کریے کریٹیوٹی یعنی نرمان پر دھیان کے اندرک کریے فوکس کریے اور جو پیسند ہے اس کو فالو کریں نیوزیٹین جمکش میں لدہ خیماجل کی خبر کا اثر ایک مردبہ پھر دیکھنے کو ملا کچھ دن پہلے نیوزیٹین پر ناربل میں سڑکی خستحالی کو لے کر نشٹ کی گئی تھی خبر اور اس مسئلے متعلقہ حکام کی نوٹس میں بھی لائے گیا تھا اس کے بعد متعلقہ محکمہ نے کاروائی کرتے ہوئے سڑک کی مرمت کی ناربل کے لوگوں نے نیوزیٹین اور حکام کا شکریہ دا کیا تھا ہم انہوں نے انتظام میں سے اپیل کی کہ آنے والے وقت میں اس سڑک پر میں اگرم بچھایا جائے یہاں پورا روڈ خستحال تھا یہاں چلنے کے لائک نہیں تھا یہ روڈ ہمارے بچے سکول نہیں جا پر رہے تھے کیونکہ یہ روڈ پورا خستحال تھا پھر ہم شکر گزار ہے آلہ حکام کا اور خاص کر نیوزیٹین کا منیر صاحب کا جنہوں نے ہماری بات آلہ حکام تک پہنچائی اور ہمارا مسئلہ حل کروایا ہم شکر گزار ہیں دیسی صاحب کا بھی اور دیسی بڑھگام صاحب کا بھی اور خاص کر یہاں کے لوکل ملازموں کا بھی اور خاص کر منیر صاحب جو نیوزیٹین کا ہے انہوں نے ہماری بات آلہ حکام تک پہنچائی ہم شکر گزار ہیں اس کے بارے میں اب کہنا ہے ہمارا مقصد کہ ہمیں آندہ مئی تک ہمیں اس میں میکڈم ہونا چاہیے وہ مہربانی ہوگی کہ ہم بھی پھر چلنے کے لائک ہوتے ہیں پھر بھی ہمیں شکر ہے بھی کہ چلنے لائک ہے بھی نیوزیٹین کا کنہ، میں کھر گزار ہے بھی اس کے چلنے لیے ٹھیک بھی کارم دورا ملازمہ شکر ہے روڑی چلنے لیکن ٹھیک بھی کہ پھر چلنے لیے بیدیگ روڑی چلنے لیے ٹھیک بیرد توڑی چلنے لیے جو پھر چلنے لیے ٹھیک بسٹر پاک روڑی چلنے لطاق پر چلنے لیے ٹھیک بھی معکلتنے ل hvadہم جم قی شکر ہونا چاہیے مجھے گزاریش کاران چلا آز شب موسم خالات کی مجھے کنے میکنم تریکیے ینوالین دوھرماز تھا بے ایمی روڈ کھایال بیشے ای جاید سوان بیروائی شو سویم سنتی شکر گزار بیش سوان کھاس کار شکر گزار توران تکی کاروائی منیر سوان تراتی من شیش کمیتیش تو ایجاد گئی سولنگ وولنگ بیشوک آلواتا آین تکیلیش اس حکامت پر یہای گزاریشت یہای امیاد تھا کم کاران ایم پات سیاخت بان یا سوان گوور اس سے پہلے جو روڈ یہاں خراب تھا چلنا نہیں آتا تھا بچے سکور جاتے تھے لیکن ان کو ہم نے بڑی شوز لاکے دیے شکر گزار رہے ہیں نیوز ایٹم گے انہوں نے ایماری یہاں دیل نمان کو نو حکام تک پہنچایا تو اس کے بعد یہاں ہنسمنٹ پہلے سوڑنگ وغیرہ ڈال دی تو سڑک اس وقت ٹھیک ہو گئی حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ آئندہ اس وقت تو موسم خراب ہے آئندہ دنوں میں اس پر ایک ڈم تیل وغیرہ پیچھا دی ہم حکام کے بری شکر ہزار ہیں خاص کرنا منیر صاحب نیوز ایٹین کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے حکام تک ہماری اپیل پہنچائی اس طرح انتظامیہ اور نیوز ایٹین کا شکریہ ادا کیا ہے اور احمیت کرتے ہیں سرکار اسی طرح اور انتظامیہ اسی طرح مختلف جگہوں پر جو بھی لوگوں کے مشکلات ہیں مسائل ہیں ان کو بروقت یعنی وقت پر ان کا آزارہ کیا جائے تاکہ لوگوں کے مشکلات جو ہیں وہ دور ہو سکیں نیوز ایٹین جو مکشمیر کیلئے میں نارول سے منیر حسین پونزلے کی تحصیل مندی میں ریچ کے حملے میں زخمی ہوئے ایک شخص کو اپدائی طبیم داد کے بعد راجہ سکدیل سنگھ اسفتال سے جی ایم سی راجوڑی ریفر کر دیا گیا آج صبح پونچزلے کی تحصیل مندی کے گاؤں تائی میں ریچ کے حملے میں ایک شخص شدی زخمی ہوا تھا زخمی ہونے والے کیش نخت محمد وشیر ولد محمد ساکنہ ادائی کے طور پر ہوئی ہے کچھ عرصے سے زلہ پونچ میں جنگلی جانوروں کی طرف سے لوگوں پر حملہ کرنے کے واقعات میں بہت اضافہ ہوا ہے دیکھیں آج صبح ساڑھے نو بجے ہماری امرجنسی میں ایک کیس لائیا ہے بیئر مول کا کیس ہے یہ اڑائی کا رہنے والا ہے محمد بشیر صاحب محمدہ نام ہے اس کا تو ریچ نے اس کا پورا فیس جو ہے اس کو اینوال کیا اور خاص کر اس کا نوز جو ہے اس کو اس نے ڈیفرم کر دیا آلموسٹ یہاں پر فیسٹیٹ دی ہے ہمارے سٹاف میں اس کے بعد ڈاکٹر نے ملاسو سمجھا کہ یہ فیس کا مسئلہ ہے کہ کل پرمنٹ ڈسفگرمنٹ نہ ہو جائے تو اس کو ریفر کیا ہے رجوری کے لیے کہ وہاں پر سپیشلائز سربسیز جو ہے اس کی ہو جائے وہ سبتہ اس کو کاسمیٹک سجیب گرہ کرنی پڑے تھے اس لئے دے جا گئے پاندی پورا کیس یہ خان علاقے میں گورنمنٹ اپر پرائمری سکول کو آج زمین مالک نے تالہ بند کر کے اساتحظہ اور بچوں کو سکول سے باہر نکالا زمین مالک کا کہنا تھا کہ انیس سو اٹھاسی میں اسے سکول تعمیر کرنے کے لیے بغیر معوضہ زمین لی گئی اسے نوکری فرام کرنے کے علاوہ اس کے ساتھ کئی سارے وعدیں کیے گئے زمین مالک کا کہنا تھا کہ پیتیس سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اسے نہ ہی زمین کا معوضہ فرام کیا گیا اور نہ ہی اسے کوئی نوکری فرام کی گئے سکول کو تالہ بند کرنے کی اطلاع ملتے ہی علاقے کی کلاسٹر ہیڈ گلام محمد وانی موقع پر پہنچے انہوں نے زمین مالک کو سمجھا کر سکول کا تالہ کلوایا کلاسٹر ہیڈ کا کہنا تھا کہ وہ پورے ماملے کو سی ای او بانڈی پورا کی نوٹس میں لائیں گے موسیقی 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 موسیقی